ہمارے ہاں پاکستان میں جو تعلیم سرکاری سطح پر بھی دی جاتی ہے اس میں بھی بہت ساری تفریق ہے یکسان نساب تعلیم نہیں ہے جس شخص کے پاس شاہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو کسی مہنگے ادارے میں لے جاتا ہے آپ حیران ہوں گے کہ تعلیمی شرعہ شرعہ خاندگی بڑھ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں گھروں سے لے کر اداروں تک لوگوں کے مزاجوں میں شدت ہے ذاتیات کے جھگڑوں نے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ بنا دیا ہے مالی طور پر لوگوں کو آسودگی حاصل ہو رہی ہے لیکن ذہنی طور پر لوگ بکھرتے جا رہے ہیں ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو تقسیم کرتا ہے لوگوں کو لیکن ہمارا جو میہار تعلیم ہے اس کے اندر اتنی زیادہ استلاحات کی ضرورت ہے کہ بڑے بڑے اچھے ڈگریاں رکھنے والے لوگ بھی ذہنی طور پر مسائل کا شکار ہے میں دیکھتا ہوں کہ ایک بہت پڑا لکھا آدمی جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے بہترین ڈگری ہے وہ بھی بعض اوقات کسی ایسے آستانے پر بیٹھا نظر آتا ہے جہاں سے اسے کوئی تعویز مل جائے اس کے لیے کوئی آسانی ہو جائے لوگ بکھر گئے کیوں؟ پھر یہ کچھ عرصہ ابھی ماضی قریب سے وہ کام شروع ہوا ہے کہ لوگوں نے موٹیویشنل سپیکرز کے پاس جانا شروع کر دیا وہ بھی کچھ نہیں ہے زیادہ تر وقتی طور پر جس طرح آپ اچھا شیر سن کر اور کوئی اچھی بات سن کر اپنی طبیعت کو تسلی دیتے ہیں اس طرح وہاں بھی کچھ دیر نوجوان بیٹھتے ہیں ہر وقتی طور پر اپنے آپ کو تسلی دے کے لوٹ آتے ہیں ایک خوبصورت نساب چاہیے انسان کو جس کا مقصود صرف تلفز ہی ٹھیک کرانا نہ ہو اس سے دل بھی ٹھیک ہو گن دے کا انسان کو ایک ایسے نساب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ صرف لفظ بولنا نہ سیکھے بلکہ اس کی روح بھی تسلی میں آئے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو ایسا نساب ہو جس سے اسے صرف کاروبار زندگی چلانا نہ آئے اسے روحانی طور پر مضبوط ہونا بھی آئے وہ نساب بڑا ضروری ہے بڑا اہم ہے وہ نساب کیا ہے وہ نساب کتاب و سنت ہے وہ قرآن و حدیث ہے ہمیں اس طرح کیا گیا ہے کہ مذہبی لوگوں کو مذہبی اداروں کو محول اس طرح کا بنا کے دیا گیا مزاج اس طرح کا بنایا گیا کہ لوگ تیزی سے دینی اداروں سے دور ہوئے پھر کوئی ایسا سٹیٹس نہیں دیا گیا بظاہر معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو بڑی عزتوں سے نوازا یہ دنیا کے وہ واحد لوگ ہیں جو ابھی کوئی ڈگری حاصل نہیں کرتے پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں پہلے دن ابھی علیف بات آسا پہلی تختی بھی نہیں پڑی پہلے دن نکلتے ہیں تو رب کے فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں لیکن اگر ان کو عزاز دیا جائے تو یہ جو تعلیم ہے نا کتاب و سنت کی یہ انسان سے بات کرتی ہے یہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتی ہے کتاب و سنت کو اگر اس لیے پڑھا جائے نا کہ ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے ہم نے اس سے اپنے لیے چیزیں اکس کرنی ہے اگر اس لیے پڑھا جائے باز جی اپنا اٹھئے گا پیسے دینے کے لیے انہیں بڑھے نے میں تو فجر سے پہلے اٹھ گیا تھا آج پانچ بجے بس کچھ باتیں کہنی نہیں چاہیئے کہنے سے وہ چیزیں محدود ہو جاتی ہیں سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھانگ لی تھی کہ جانا ضرور ہے ضرور کر کے جانا ہے کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ مربانی کریں پیسوں کے لیے تھوڑے آئے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کسی محبت کو نبھانے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہمیشہ اپنی رحمت کے گہرے سائوں میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مسلک کی یقیدے کی خدمات ہمیشہ لیتا رہے ہیں آپ حضرات میری بات پر توجہ فرمائیں دوستو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو جو کتاب و سنت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا نصاب ہے جو انمول ہے جس کا کوئی جواب ہے انمول نصاب دنیا میں جتنے لوگ بھی لوگوں کی تربیت کرتے ہیں مسلح بنتے ہیں کوئی خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ جب سوسائٹی دیکھ کر دانشور ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو اکثر ناکس باتیں کرتے ہیں کمزور باتیں کرتے ہیں دنیا میں مضبوط ترین بات اور پکی بات اگر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ وحی کے ساتھ ہوتی ہیں تو ایک مضبوط بات جس کی ضرورت ہوتی ہے قرآن مجید ایسی مضبوط چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی جواب کوئی جواب کوئی جواب اور یہ چیلنج قرآن مجید نے قیامت تک کے لئے دیا لوگوں ہم کیونکہ تقریریں روز سنتے ہیں اور جمعہ والے جن مفت سنتے ہیں کونسا موٹیویشنل سپیکر ہے جو کہے گا کہ قریب سیٹ لینی ہے تو دس ہزار کی اور تھوڑا پیچھے ہے تو آٹھ کی اس سے پیچھے ہے تو پانچ کی مولانا تو بچارے صرف اتنا کہتے ہیں کہ تم کچھ نہ لے کے آنا ذرا جلدی آ جانا بس لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید کا جو چیلنج ہے اس کو اگر سمجھیں قرآن مجید نے کہا جب کفار مکہ نے کہا کہ آپ تو اپنے پاس سے آیات بنا بنا کے لاتے ہیں ماذا اللہ تو اللہ تعالی نے کہا چونکہ اہلِ عرب جو تھے انہیں اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا وہ تو دوسروں کو عجمی کہتے تھے گنگا سمجھتے تھے ساری دنیا کو شیر و سخن کے ساتھ جو ان کا ذوق تھا ان سے کہا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن مجید کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو چلو تم بھی کوئی ایک آیت بناو اس طرح کی وَإِنْ كُلْتُمْ فِي رَيْدٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوْ بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِهِ اگر تم اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو اس جیسے ایک صورت بنا کے لاؤنا اور ایک دو بندہ نہیں جتنے تمہارے حمایتی ہیں سب کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر سب اکٹھے ہو جاؤ اگر تم سچے ہو پھر خود ہی کہہ دیا اگر تم ایسا نہ کر سکے وَلَنْ تَفْعَلُو اور تم کر سکتے بھی نہیں تم کر سکتے بھی نہیں فَتَّقُ النَّارَ النَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَلْحِجَارَةِ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے عزیز دوستو قرآن مجید کا مقابلہ کوئی کر سکا اگر کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا جواب ہوتا تو وہ اس طرح کی کوئی آیت لے کے آتے کوئی صورت لے کے آتے بدر میں تلوارے لے کے دنانا آتے تلوارے اٹھائیں تب تھی جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں تھا قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وہ لاریب کتاب ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جب انسان کا تعلق ہو جاتا ہے جب قرآن مجید کے ساتھ انسان کی وبستگی ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ انسان پوری طرح جڑ جاتا ہے تو پھر ایک خاص محبت انسان کو جو اس سے ہوتی ہے تو پھر تربیت ہونے لگتی ہے تربیت ہونے لگتی ہے انسان کی انسان کے دل پر لگے ہوئے جتنے محل کچھ اہل ہوتے ہیں قرآن مجید کی برکت سے وہ سارے دھلنے شروع ہو جاتے ہیں انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے اللہ آپ کو جزا دے تشریف ہے اللہ آپ کو خوش رکھے نارو والی تقریر آ رہی ہے نا یہ ابھی بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ میرے عزیز ایک تو یہ کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کا کوئی جواب لیکن شرط کیا ہے شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا نا عزاز دیکھیں یہ مدارس قائم ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومتیں ان کو سپورٹ کریں مختلف قسم کی تنقید کی جاتی ہے مختلف قسم کی آوازیں کسی جاتی ہیں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں آپ کے ملک میں دھیروں ایسے محکمے ہیں کہ جو محکمہ تو ہے لیکن وہ نئے لوگ نہیں تیار کر رہا بہت ساری سیٹیں بہت ساری جگہوں پہ خالی ہیں جہاں افراد ہی نہیں ہیں اور یہاں مدارس کا یہ حال ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں حافظ زیادہ ہوتے ہیں کئی مسجد حافظوں کو جگہ نہیں ملتی قرآن مجید سنانے کے لئے یہ ان مدارس کی خدمات ہیں